پشاور کے سرکاری خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹر نے مٹاپی کے علاج کے لیے آپریشنز کا ریک کارٹ توٹ دیا سرکاری طیبی ماہر نے اب تک مٹاپی کے شکار مریضوں کی میدے کے ایک ہزار کامیاب آپریشنز کی عبداللہ کی محمد کی رپورٹ مٹاپے کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بڑی خوش خبری سرکاری خیبر ٹیچنگ اسپتال پیشاور میں پروفیسر ڈاکٹر محمد زرین نے پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیے ہیں سرکاری اسپتال میں ایک ہزار مریضوں کے میدے کے مفت اور کامیاب آپریشنز کر کے مٹاپے سے نجات دلوایا دیا نجی اسپتال میں چھے سے سات لاکھ روپے سے کم خرچ پر علاج کیا جاتا ہے میدے کا سائز کم کر لیتے ہیں اور صرف سائز کم کرنے کی بات نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان میں جو چربی کی کونٹیٹی ہوتی وہ کم جاتی ہے اور وزن لوس کر جاتا ہے خاص طور پر یہ اپریشنز زیادہ تر پرائیویٹ ہسپتالوں میں کیا جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کے یا جتنے بھی ہسپتالوں کے کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے ہم نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ عام عوام کو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کئی مریض سہتیاب ہو کر تندرست زندگی گزار رہے ہیں دور دور سے مریض سرکاری ہسپتال میں علاج کروانے پہنچ جاتے ہیں زندگی بہت آسانی سے گزر رہی ہے اور میں چلنے پر میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی حتیٰ کہ نماز پڑھنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی پہلے وہ تکلیف ہو کرتی نماز پڑھنے میں اور یہاں پشاور میں اپنا وزن کم کرنے کے لیے آیا ہوں اگر ایک ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے علاقے کا کسی نے میرے کو بتایا سا کہ یہ آپ کا آپریشن کرے گا اور پھر آپ کا وزن کم ہے طبی ماہرین کے مطابق موٹاپے کا علاج کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں بلکہ ایک مرض کا علاج ہے اس لئے اس کا آپریشن بھی صحت کارٹ یا دوسرے سرکاری وسائل سے کروانے کی اشت ضرورت ہے کمرمین شبیر حسین کے ساتھ عبدالحکی ممن ڈان نیوز پیشاور